مسلمان جتنے خصم کے ہیں میں وہ بتانا چاہتا ہوں مسلمان تین خصم کے ہیں تین کٹیگری ہے مسلمان ایک ہے رسمی مسلمان اور دنسرے ہیں موسمی مسلمان اور تیسرے ہیں حقیقی مسلمان تین کٹیگری ہیں اس کی تفصیلات آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ شاید سمجھ میں نہ آئے ایک ہے رسمی مسلمان یعنی رسم و رواج پہ چلنے والے ہیں رسم و رواج بنا دیا کسی نے ان کے ماباب نے بنا دیا یا ان کے بڑے گذروں نے بنا دیا یا ان کے مذہبی رہنماؤں نے بنا دیا جو پیر ہے مفتی ہے مہانا ہے کسی نے بنا دیا تو اس رسم و رواج پہ چلتے ہیں جیسے محرم میں ماتم کا رسم و رواج چلتا ہے ایسی ہی ربی الاول میں ملاد النبی کا رسم و رواج چلتا ہے ایسے ہی رجب میں رجب کے کنڈے کا رسم و رواج چلتا ہے ایسے ہی محفیل میراج کا رسم و رواج چلتا ہے ایسے ہی شب میراج کا رسم و رواج چلتا ہے ایسے ہی ولیوں کے دربار پہ ایک رسم و رواج بنا دیا گیا ہے کمبت بناتے ہیں بلنک بناتے ہیں پھر اس میں چادر چڑھاتے ہیں چڑھواتے ہیں پول چڑھتے چڑھاتے ہیں چڑھواتے ہیں ایسے ہی وہ نظر و نیاز ہے اور چڑھاوے ہیں اور بہت ساری چیزیں اس سب رسم و رواج ہے ایسے ہی رسم قل ہے رسم تیجہ ہے رسم چالیس ماں ہے برسی ہے اس کا نام بھی رسمی ہے رسم ہے رسم ایسے ہی رسم فاتحہ ہے تو یہ سب کیا رسم و رواج ہے تو اکثر مسلمان رسمی مسلمان ہیں جو رسم و رواج پر چلنے والے مسلمان ہیں کیا یہ صحیح ہیں کیا ہمیں رسم و رواج پر چلنے کا حکم ہے اللہ کی طرف سے کیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں اللہ کی طرف سے حکم ہے اے ایمان والو اللہ کی دعات کو رسول کی دعات کو رسول اللہ علیہ وسلم تو ہمیں رسم و رواج پر نہیں چلنا ہے بلکہ اللہ اس کے رسم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم فرمان اور طریقے پر چلنا ہے تو رسم و رواج بارے مسلمان دوسرے ہیں موسمی مسلمان موسمی مسلمان رمضان کا دن آگیا بڑی پابندی سے نماز پڑھنے رمضان آگیا رمضان کا مہینہ آگیا بڑے محنت کریں گے روزہ رکھنے میں قرآن کی تلاوت کرنے میں اور نماز پڑھنے میں ترابی پڑھنے میں صدقہ خیلات کرنے میں نیکیاں کرنے میں بڑے محنت کریں گے بڑا جوش دکھائیں گے عید کی نماز کے لئے بخرید کی نماز کے لئے بڑا جوش دکھائیں گے قربانی کرنے کے لئے بڑا جوز دکھائیں یعنی عبادت کا کوئی موسم آتا ہے تو اس موسم میں وہ بڑے تیز ہو جاتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں تو یہ کیا ہے موسمی مسلمان ہیں موسمی مسلمان ہیں وہ کرتے ہیں اللہ واللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے مطابق لیکن کیا موسموں میں کرتے ہیں موسم سے پہلے نہیں کرتے اور موسم کے بعد بھی نہیں کرتے بس موسم میں کرتے ہیں ایسے جو لوگ عمرے پر حضر آتے ہیں یہ بھی موسمی مسلمان ہیں بڑی فکر کریں گے کوئی بھی کام اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو جائے کوئی بھی کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ ہو جائے بڑی محنت کریں گے ایک ایک مسئلہ کے پوچھیں گے کیوں عمرے کے موسم میں حج کے موسم میں بڑی فکر ہوتی ہے کہ اللہ اس کے حکم کے مطابق چھڑے لیکن جیسے حج ہو گیا عمرہ ہو گیا پھر اس کے بعد وہ نہیں دیکھتے کہ میں اللہ کے حکم کے خلاف چل رہا ہوں یہ بھی غلط ہے کسی کٹیگری حقیقی مسلم حقیقی مسلم حقیقی مسلمان یہ ہے کہ ہمیشہ عبدہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہمیشہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبندی کرتا ہے رات ہو دن ہو صبح ہو شام ہو اپنے گھر میں ہو اللہ کی گھر میں ہو مارکیٹ میں ہو کہیں بھی ہو وہ اسلام کے مطابق چلتا ہے جو اسلام میں جائز ہے اس پر عمل کرتا ہے جو ناجائز اس کو چھوڑتا ہے اور یہ حقیقی مسلمان ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا وَمَا خَلَقُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعَابِ میں نے جن ونیسان کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لئے تو ایک مسلمان فرما بردار بندہ ہر مخت اللہ کی عبادت کرتا ہے ہر جگہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ اِنَّ صَلَاةِ وَنُسَكِ وَمَحْيَاءِ وَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی بلکہ میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین میں زندہ جب تک ہوں اللہ کی عبادت کرتے ہیں موت بھی آئی گے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کے لئے کوئی موسم نہیں ہمیشہ پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ حَذَا الْبَيْتِ لوگوں کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے الَّذِي أَطْعَمَهُ مِن جُوءٍ وَآَمَنَهُ مِن خُومٍ وہ رب جب یہ خوفے تھے تو اس رب نے کھانا کھلایا جب یہ خوف کی عالم میں تھے تو اللہ نے انہیں عم سے نوازا تو اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے چاہیے سمجھے تو یہ حقیقی مسلمان کہ جو ہمیشہ اور ہر وقت ہر جگہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی حکم پر چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قریبے پر چلتے ہیں یہ حقیقی مسلمان اور ایسے ہی ہر مسلمان کو ہونا چاہیے حقیقی مسلمان بن کے لوگوں کو رہنا چاہیے حقیقی مسلمان بن کے لوگوں کو رہنا چاہیے نہ رسمی مسلمان بننا ہے نہ موسمی مسلمان بننا ہے رمضان کا مبارک مہینہ آنا ہے آ رہا ہے رمضان میں بھی اللہ کی خوب عبادت کریں اللہ کی فرما برداری کریں مسلمان عورت بھی مرد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن بھی کریں اور رمضان کے بعد بھی پھر اگلے رمضان تک وہی کیفیت باقی رہنے چاہیں تاکہ وہ حقیق مسلمان بن کر کر رہیں ورنہ رسول مسلمان موسم مسلمان بننے کا اس کو کوئی فاجہ نہیں ہے اللہ تعالی مسلمانوں کو صحیح عمل کی طرف اللہ تعالیٰ فرمائے